ہماشل پردیشت میں کانگریس پارٹی کے سرکار کے دو برش کا کارکال پورا ہونے جا رہا ہے اور جس پرکار سے ہم دو برش کے اس کارکال میں نرنے لینے کی جو پرکریا ہے تو ہماشل پردیشت میں چل رہی ہے وہ سو بھاوی کے روپ سے آج چرچہ کا عوشیب پورے پردیش میں نہیں پورے دیش پر میں بنی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بینہ سوچے سمجھے پھیسلے دیے جاتے ہیں نیتریتوں میں ایک عوشواس کا ایک بھاو ہے نیتریتوں میں ٹھہراو نہیں ہے پریپکواتہ نہیں ہے اور فیصلے لیے جاتے ہیں پھر فیصلے بدل دیے جاتے ہیں پچھلے لمبے عرصے ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوٹیفکیشن ہوتی ہے اور اس نوٹیفکیشن کے بعد پھر ایک اور نوٹیفکیشن ہوتی ہے ایک ہی ویشہ کو لے کر کی چاہے وہ ٹوالیٹ ٹیکس کا معاملہ ہے چاہے وہ بسوں میں فریٹ کا معاملہ ہے چاہے ہماشل پردیش میں جو حال ہی میں ایک فیصلہ لیا مکہ منتی جی نے کہ پچھلے دو ورشوں سے جو پد رکھ پڑے ہیں کھالی پڑے ہیں ان سبھی پدوں کو چاہے وہ ٹیمپریری ہے چاہے وہ پرمنٹ ہے ان کو ایبولیش کیا جائے ان کو سماپ کر دیا جائے اور فائنس ڈپارٹمنٹ کو بھی فائنس ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ ڈائریکشن دی کی ان پدوں کو فائنس کے ریکارڈ سے بھی سماپ کیا جائے بجٹ کے ریکارڈ سے بھی سماپ کیا جائے جب ایسے فیصلوں پر ہم جنہیت میں ماملوں کو اٹھاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے بپکش کی اور سے تو مجھے بہت حرانی اس بات کو لے کر کے ہوتی ہے کہ مکہ منتری جس پرکار سے جواب دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ کہ پترکار خبر تو لگا رہے ہیں لیکن آپ کو پورا پڑ کر کے نہیں آتے ہیں ہمیں تو کہتے ہی رہتے ہیں نوٹیفکیشنز ان کی ہوتی ہے نوٹیفکیشنز کا ایک ایک شبد ہم نے پریس کونچنس میں شملا میں پڑ کر کے سنایا اور اس کے بعد آرو پترکاروں کے اوپر اور بھارتی جنتہ پارٹی یعنی کہ بپکش کے اوپر لگاتے کہ آپ پڑ کر کے نہیں آتے آپ پڑ کر کے آیا کرو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پرستی ہم نے آج تک کسی بھی نیتا کی پردیش میں دیکھی نہیں ستہ حاصل ہو گئی کرسی مل گئی لیکن کرسی ملنے کے بعد وہ کرسی ابھی تک بھی ان کو ہلتی ہوئی دکھ رہی ہے تو ایسے میں اس کرسی کو بچانے کے لیے پھر اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں میں صرف ایک چیز دو چیزوں کو لے کر کے آج آپ سب کے بیچ میں بات کہنے والا ہوں ہمارا دیش کے یشہ سوی پدھان منطری نریندر بودی جی نے بڑا صاف شبدوں میں کہا ہے اگر فری ویس کا یہ دور اسی پرکار سے کلچر کے روپ میں آگے بڑھتا گیا جو حالات ہمارچل پردیش کے ہوئے ہیں وہ باقی راجیوں کے بھی ہو سکتے ہیں کانگریس کی گارنٹیوں کا اگر کھلا نظارہ اگر کئی دیکھنے کو پورے دیش بڑھ میں ملا ہے تو ہمارچل پردیش اس میں سے ایک ہے لیکن بچیتر بات ہے کہ مکھے منطری کہتے ہیں کہ ہم نے پانچ گارنٹیوں پوری کی پہلے انہیں یہ کہا اور کل میں دیکھ رہا تھا نادون میں کہیں اپنے بیدان سبق شیطر میں کہیں عمیرکور میں کہیں وہ پرواز پہ تھے وہاں پر انہیں کہا کہ ہم نے ساری گارنٹیوں پوری کر دی آپ پردیش کے مکھے منطری ہیں اور پردیش کے مکھے منطری ہوتے ہیں آپ میں گمبیتہ ہونی چاہیے جو بات آپ کہیں جو تتھے آپ لوگ کے سامنے رکھیں اس میں حقیقت ہو اس میں سچائی ہو کونسی گارنٹی پوری ہوئی آج پرشن یہ پوچھنے کا بڑھتا ہے اور مجھے اس بات کو لے کر کہ بھی کافی سنتوش ہے کہ اب تو کانگریس پارٹی کے راستے ادھرکش نے بھی بڑا سپشت کہہ دیا کڑگی صاحب نے بھی یہ فری ویز کا کلچر جو ہے وہ پردیش کی آرکتی کو تباہ کرنے والا ہوگا اس لیے جو بھی فیصلے کرنے ہیں جو بھی گارنٹی دینی ہے وہ سوچ سمجھ کر کے دینی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اب کانگریس پارٹی اس سارے چیز سے سمجھ سیکھے گی اور بہت دیچسپ بات ہے کہ ہریانہ کے چناند میں ابھی جو پرنام ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لگا تا تیسری بار بنے جہاں کانگریس آشوست تھی کہ کانگریس کی سرکار ساٹھ سے زیادہ سیٹو کے ساتھ بنے گی رت کو سجا کر کے کھڑا کر دیا گیا تھا کہ جیت کا جشن منانے کے لیے اس پرکار سے ہم نکلیں گے لیکن پرنام نکلا بھارتی جنتہ پارٹی تیسری بار بنی بجا کہ ہریانہ کے چلاب میں بھی ہیماچل کی گارنٹیوں کا ذکر ہوتا رہا اور کانگریس پارٹی کی ہریانہ کی لیڈرشپ نے اپنی ہائکبان کو اس بات کو لے کر کے کہا ہے کہ ہریانہ کی ہار کی بجھا ہیماچل کی گارنٹیا بھی بہت بڑا رول کر کے گئی ہے یعنی کہ ہیماچل کی جھوٹی گارنٹیوں کی بھی ہریانہ کے چلاب میں جو کانگریس کی جو ہار ہوئی ہے اس میں ایک موٹ دھونکہ رہی ہے مطر ان ساری باتوں کو لے کر کے میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں ابھی آج میں خبر میں دیکھ رہا تھا کہ مکہ منتری نہ کہا ہے کہ بہت جلدی منتری مندل کا ایک پد بھرا جائے گا کاش وہ اس بات کا ذکر کرتے کہ ہیماچل پردیش میں بھی روزگاروں کی لیے نوکری کا پرابدھان کیا جائیں گے اور خالی پد جو پڑے ہیں ان کو بھریں گے لیکن جو نوٹیفکیشن کی ہے اس نوٹیفکیشن میں انہیں کہا کہ خالی پد اس طرح سے انہیں جو نوٹیفکیشن کی ہے کہ خالی پد رکھیں گے ہی نوٹیفکیشن میں بڑا ساپ شبدوں میں انہیں کہا کہ دو ورش سے خالی پڑے پد چاہے ٹیمپریری ہیں چاہے وہ پرونینٹ ہے وہ تتکال پروہاو سے سمات کیے جاتے ہیں ان کو ایبولیش کیا جاتا ہے انگریزی کی شبدوں میں اور جب ان کو معلوم پڑا کہ اس کے قارن شور پڑ گیا اس کے قارن جو ہے نقصان ہوگا بہت بڑا نقصان ہوگا تو میری پترکار وارتہ سے پہلے ایک پترکار وارتہ اپنے نواز پر انہیں رکھ دی اس دن اور پترکار لگبا پونے گھنٹے سے ان کا انتظار کرتے ہیں سمیہ ساڑھے دس بج کے دیا تھا لیکن ساڑھے گیارہ بجے کہ قریب جو ہے مکہ منتری پترکاروں کے سمکش پیش ہوتے ہیں اور ان کو کہا کہ آپ نے ایک کاغذ پڑھا یعنی کہ ایک نوٹیفکیشن پڑی لیکن دوسری نوٹیفکیشن آپ نے پڑی نہیں اور دوسری نوٹیفکیشن کون سی وہ نوٹیفکیشن اسی تاریخ کی تیش تاریخ کی نوٹیفکیشن بیک ڈیٹ سے کی گئی اس دن اور پترکار وارتہ میں بھیلم ہونے کی بجاہ یہ تھی کہ مکہ منتری کے ہاتھ میں وہ نوٹیفکیشن آئی نہیں تھی جس میں انہوں نے نئے سیرے سے اس بات کو کہا کہ جو ایسے پڑے پد ہیں جن کا کوئی اوچھتیا نہیں ہے جن کو رکھنے کا کوئی بہت لاب نہیں ہے ان پڑوں کو سمابت کیا جائے گا گلتی آپ کریں اور اس کے بعد ہم اس کا ذکر کریں تو آپ کو وہ پسند نہیں آرہا ہے تو میں صرف اترہ کہہ کر کے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارچل پردیش میں کانگریس پارٹی کی سرکار کا دو بچ کا کارکار ایک تماشا ہو گیا ہے پچھلے کل کچھ منتریوں کو مکہ منتری بولاتے ہیں نہ وہ منتری منتروں کی بیٹک تھی نہ کوئی اور بیٹک تھی سب منتری اس میں بلائے نہیں گئے کچھ منتری بلائے گئے کچھ نہیں بلائے گئے اور ان کے سامنے بات کہیں کہ کوئی منتری بیپکش کی ٹپڑیوں کا جواب نہیں دیتے ہیں میں اکیلا تھک گیا ہوں بولتے بولتے اور اس لیے ان کی ذمہ وارییں لگائی گئی ہیں مجھے لگتا کہ آج کے بعد اس طرح سے وہ شروعات کریں گے لیکن کل ملا کر کے مجھے یہی کہنا ہے کہ ہیماچل پردیش میں کانگریس پارٹی کے سرکار کا کاریکال دو برش کا جو جس پرکار سے حاصل پرسیتیوں کے دور میں سے پورا ہونے جا رہا ہے وہ ایک چرچہ کا وشہ پورے دیش میں بنا ہوئے ہیں گارنٹی کی اگر بات کہیں پندرہ سو روپے بلی گارنٹی کو بھی کہتے کہ وہ گارنٹی ہم نے پوری کر دی ہے لگ بھائیس ہزار محلاؤں کو لوگ سبق کے چناب میں اس کا فائدہ لینے کے لیے وہ آنین فانین میں کچھ کے کھاتے میں پیسہ ڈالا لیکن مکہ منتی جی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہیماچل پردیش میں آپ نے ستہ میں آنے سے پہلے گارنٹی یہ دی تھی کہ کیابنٹ کی پہلی بیٹک میں فیصلہ لیا جائے گا اور اس بیٹک میں اٹھارہ سے ساٹھ سال کی محلاؤں کے کھاتے میں پندرہ پندرہ سو روپے آئیں گے اور وہ سنکھیہ بنتی ہے بائیس لاکھ اور آپ نے بائیس ہزار کے لیے دیا کونسی گارنٹی پوری ہے ہمیں پوری ہوئی ہمیں سمجھائی اس بات کو لے کر دی اور اس میں سے بہت بڑا پورشن وہ ہے جن محلاؤں کو آل لیڈی سماجک سرکشہ پینشن کے دارے میں ہزار پہ ملتا تھا پانچ سو روپے ڈال کر کے پورا کیا کہا کہ گارنٹی پوری ہو گئی ساڑھے گیارہ سو روپے پینشن ملتی تھی ساڑھے تین سو روپے ڈال کر کے پوری کر دی گئی اس لیے جو مکھے منتی جی بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی پوری ہو گئی آپ کی گوبر کی گارنٹی کا کیا ہوا کہیں جکر نہیں آرہا آپ کی دودھ کی گارنٹی سور پہ بھینس کا اثر پہ گائے کا دودھ اس کا کیا ہوا اس کا جکر نہیں ہوتا ہے آپ نے پانچ سو پانچ اس لاکھ بیروزگاروں کو نوکری دینے کی بات کہی ہے دو ورش بیٹھ گئے سٹاپ سلیکشن کمیشن ہمیرپور ابھی تک بھی فنکشنل نہیں وہ پایا اور اس طرح سے ہمانچل پردیش میں چاروں ترب جو ہے وکاس کے کارے جو ہے وہ سٹھپ پڑے ہیں رکے پڑے منڈی آنے کا کارکم تھا میرے بدان سبق شیطر میں وہ اب سگیت ہو گیا ہے مجھے معلوم نہیں ہم نے روپوے لگایا اور وہ روپوے کے سندر میں میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں بشیش طور سے اس کی ایک خاصیت ہے اس روپوے کی وہ پورے دیش کا پہلا روپوے ہے جو نوات کے مادم سے جس کی فنڈنگ ہوئی ہے میں پڑان منتی جی سے ملا تھا میں نے کہا کہ ہمارے ہمانچل پردیش میں بہت ساری علاقے ایسے ہیں جہاں پر سڑک پہنچانے سے پہلے روپ بھی پہنچائے جا سکتا ہے اور پریٹن کی دیشتی سے بھی اس کا بہت بڑا اقلاب رہے گا پریورن کی دیشتی سے بھی اس کا بہت بڑا لاب رہے گا اور ہم نے اس بات کو ساپ کہا پڑان منتی جی سے ویدن کے روپ میں ہے کہ سٹیٹ کی اپنی فائنس کیپیسٹی نہیں ہے روپے کو فنڈنگ کرنے کی آپ کینڈر سے مدد کریں انہوں نے کھا کینڈر سے کس پرکار سے کر سکتے ہیں میں نے ان سے ایک نمبر دن کیا کہ ابھی تک نواڈ میں روپ بے پرمیشیول ایکٹیوٹی نہیں ہے اگر آپ انومتی دے دیں تو ہم ناوارڈ کیا لون لے کر کے بھی ہماشر پردیش میں شروعات کر سکتے ہیں گرامنٹ شیطروں کو کنیکٹی بیٹی دینے کے لیے ٹورزم کے ایسے ڈیسٹینیشن کو کنیکٹ کرنے کے لیے جہاں روپے کا نرمان کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں اسی وقت پر دھانو انتی جنب فائنس منسٹر کو کہا اور فائنس منسٹر نے ہماری اپوائنٹمنٹ فکس کی چیرمن ناوارڈ وہاں پر اس بیٹھک میں بھی آئے میں وقتی کا طروب سے تھا اور وہاں فیصلہ کیا گیا کہ ناوارڈ آنے والے سمائے میں روپے کو بھی فنڈنگ کرے گا پرمیسیبل ایکٹیوٹی میں اس کو شامل کیا گیا اور پہلا روپے پورے دیش کا سینکشن ناوارڈ دوارہ سینکشن جو ہے وہ میرے بیدان سبق شیطر کا جو بگلا مکھی کا جو پنڈوں کے پاس وہ یہ روپے سینکشن ہوا تھا اب اس کا وہ بند کر کے تیار ہوا پچاس کروڑ کی لاغت سے پچپن کروڑ کی لاغت سے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ بند کر کے تیار ہوا اور اس کا دھاٹن کرنے کے لیے مکھے منتری جی آنا چاہ رہے تھے مجھے لگتا کہ جلدی آنا چاہیے مجھے معلوم نہیں کہ آپس کی لڑائی کیونکہ جب جانکاری ملے کی آپس میں تیاری کے سلسلے میں آپس میں وہ ان کے نیتا لوگ لڑ رہے ہیں وہاں پر کوئی شریع اس طرح سے لے رہا ہے شریع لینے کا کوئی اوچھت ہے نہیں ہے کوئی مطلب نہیں بنتا ہے شریع صرف جاتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو جاتا ہے اورب سرکار کو جاتا ہے اس روپے کو بنانے کا اگر شریع اس کا جاتا ہے تو دیش کے پر دھان منتری اندر اندر موڈی جی کو جاتا ہے نوار دوارہ فنڈٹ میرے اوڈان سباک شیطر میں کیا ہے تو اس لیے میں آج آپ کے بیچ میں جو پرمو خروف سے جو دو تین چیزوں کو لے کر کے جو مکھے منتری بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹ بولتی ہے یہ نوٹیفکیشن کی کوپیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے جو آپ نے کی ہے آپ کی نوٹیفکیشن 23 تاریخ کی دونوں نوٹیفکیشن میرے پاس ہیں جس میں آپ نے کہا کہ کہ دو سالوں سے کھالی پڑے پدوں کو میں سواپ کرنے کی گوشنا کرتا ہوں عدیش کرتا ہوں وہ نوٹیفکیشن کا سندیش یہ ہے اور دوسری نوٹیفکیشن وہ بیک ڈیٹ سے کرتے ہیں کہ سب ہی پد نہیں اور اس میں پٹیکل لے کہا کہ جو ایسے پد جو ہے جن کا کوئی لاب نہیں ہے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان پدوں کو سواپ کرنے کی ہم گوشنا کرتے ہیں دوسری نوٹیفکیشن یہ کی ہوئی اور اسی میں میرے پاس نوٹیفکیشن یہ ہے کہ جس میں بسوں کے فریٹ جو انکریز کیے گئے ہیں اس کا بھی ذکر یہاں پر ہے جیرو سے پانچ کلو کا جو ہے وہ ون فورٹ جو ہے ایک پسنجر کا اور چھے سے چالیس کلو کا جو ہے ہاف ٹکٹ ہے ایک پسنجر کا اور اس کے بعد ایک تالیس سے اسی کلو کا ایک پسنجر کے برابر کا ٹکٹ یہ آپ نے نوٹیفکیشن خود اپنے اپنے سرکار سے مادین سے کی ہوئی ہے تو اس لئے حساسپد وشائد یہ سارے بنیں گے اگر آپ اس پرکار سے بینہ سوچے سمجھے فیصلہ کریں گے مجھے صرف اتنے ہی کہنا ہے آج میں بہت سنکشفت سارے وشائد کو لے کر یہ آپ کے سامنے یہاں پر جو بات کہہ رہا ہوں وہ پٹیکلرلی جو مکہ منتری بار بار ایک بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹ بولتی ہے مکہ منتری جی ہم دینمبر آگرے کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ایک دائیتو پر ہیں اور آپ نے آج تک کے جھوٹ بولنے کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے آپ بدان سوا کے اندر جھوٹ بولتے ہیں آپ بدان سوا کے باہر جھوٹ بولتے ہیں اور کرمچاریوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے ہم نے آپ کو ایک مہینے میں دو بار سیلری دے دی یہ بھی پچھلے کل کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے انہیں وہاں پر کہا کہ ہمارچل پورے دیشورکہ ایسا راج یہ بن گیا جہاں ایک مہینے میں دو بار سیلری دی کیا آپ نومبر کے مہینے میں بھی اسی پرکار سے سیلری دیں گے دو بار سیلری دیں گے آخرکار ایسے حالات کیوں بن گے کی مکہ منتری کو ہر مہینے کی سیلری کی ڈیٹ انوز کرنے پڑ لی ہے یہ حالات ہمارچل پردیش میں کانگریس پارٹی کی سلکار کی بجے سے بنے کیونکہ بیٹی اصریتی ہمارچل پردیش کی اس قدر بھی ڈیٹ مجھے کہنا تھا آپ سب کے بیچ پہ آپ سب کے بہت بہت دھنیے بات سر کل نے نظام دوڑے پیجے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھادپا تکلیف ہو رہی ہے پردے سرکار کے دیوستہ پریورتن سے اور جہرام جتنی گھڑی پچانے میں لگے ہوئے جبکی دیکھیں میں ایک بات بڑا سپرشت کہنا چاہتا ہوں آخر کار مکشہ منتری کی ستھی اس پرکار کی بن گئی ہے کہ کوئی منتری بولتا نہیں کل منتریوں کی کلاس لی انہیں اور کسی کام کے لیے لیے ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ کہتے ہیں کہ میں ہی بول رہا ہوں آپ لوگ بولتے نہیں اور جب منتریوں کی بات پوچھیں منتری بولتے ہم بولیں تو بولیں کیا فیصلے اُلٹے سیدھے کریں گے اور اس کے بعد ہم کو بول رہے ہیں کہ آپ ان کے پکش میں بولیے جگہ انسائی ہو رہی ہے سرکار کی کئی منتریوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم موہ دکھانے کے لائق نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں اور یہ حالات ہوں گے آج تاریخ میں کہہ رہا ہوں آج کی حالات یہ ہیں کہ منتریوں کی صدی جب اس پرکار کی بن جاتی ہے جب کوئی فیصلے لے جاتے ہیں فیصلوں کی جانکاری نہیں ہوتی ہے سہ بھاگیتہ ان کی ہوتی نہیں تو اس بات کو مان کر کے چلیے جب آنے والے سمائے میں جب چناب ہوں گے بیدھان صبح میں جب بھی چناب ہوں گے تو سب سے زیادہ سب سے زیادہ مار جو ہے منتری کو کھانے پڑتی ہے اور میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک آدھا بچ جائے اگلی بھار بیدھان صبح کے چناب میں جیت کر آنے کے لیے ہو سکتا ہے انیہ تھا مجھے تو لگتا ہے کہ منتریوں کی سیتی اس پرکار کی بنتی جاری ہے اور خاص طور سے جو مکہ منتری جو پرٹیکل جو جس بات کا لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اپنا اتیاز دیکھ لیں ہم جو کچھ بھی بول رہے ہیں آپ کے قابضوں پر بول رہے ہیں دستابیس کے عذاب پر بول رہے ہیں آپ نے ایک بار نہیں انیکوں بار جو ہے وہ جھوٹ بول کر کے پردیش کی جنتہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری بات جو پٹیکل جو کہہ رہے ہیں کرسی بچانے کے لیے کرسی کے لڑائی جیرام تھاکو نے آج تک نہیں لڑی ہے پڑا سفشت میں کہہ رہا ہوں لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں دس ویدھائک بلاسپور میں بیٹھے کچھ لوگ چنڈیگڑ میں بیٹھے کچھ لوگ شام کو شملا بیٹھے اور یہ بیٹھنے کا کرم چلتا جا رہا ہے اس لیے آپ کو آنین پانین میں منتریوں کو بلانا پڑیا کہ جو بھی بیٹھنا ہے یہاں پر بیٹھو بیٹھو یہ بھی آپ نے اس بیٹھک جو اپنے نواز پر کی ہے تو یہ منتریوں کو کہنا پڑا ہے تو کرسی تو مکہ منتری جی آپ کی ہلتی دکھ رہی ہے میں اسے بیٹھریں کہنا چاہ رہا خورت ہی بیٹھو جو آپ نے بیٹھو گرانٹی ہیں اور جو بیٹھو پارٹی ہے اس کی ویدہ سے سٹیٹ نہیں لیکن جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں جو ہر پارٹی ہے وہ 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 بیٹھو گرانٹی دے رہے ہیں تو اس میں جو مطلب کچھ گرانٹی گھراب ہیں کچھ لیکن جو گشن لیول پہ کیا اس پہ کنسنسز نہیں بڑھنا چاہیے کیا کیونکہ اس میں جو کوٹس ہیں ان کی ویڈالکش نیشی طرف سے میرا بھی یہ ماننا ہے کہ بڑا صاف یہ بات آج کی ستھی میں کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ گارنٹی دور سم آپ تو ہونا چاہیے اور میرا تو اس بات کی لیے ہے کہ کچھ گائیڈ لائن جس میں کرنی چاہیے اور جو منڈیٹری ہو جائے جس کا پالن کرنے کے لیے ساری راج نیتک دل یا جو بھی چناب لڑنے والا جو ہے اس سے بات دے ہو سرکار اپنے کارکال میں کام کرے یوجنہ چلائے لیکن چناب کے دنوں میں کوئی پارٹی ستہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹے وادے کر کے ستہ میں آنے کی یوجنہ بنائے اور جس پرکار سے ہماشل کی ستھی بن گئی ہے کہ گارنٹیاں دس دے دی لیکن جب گارنٹیاں پوری نہیں ہو پاری ہیں آج کل سارے فیصلے بیپریت ہو رہے ان گارنٹی کے بیپریت تین سو یونٹ بیجلی دینے کی بات کئی تھی ایک سو پچیس ملتی تو وہ بند کرنے کی دشا میں آگے بڑھ رہے پانچ لاک نوکری دینے کی بات تھی ڈیڑھ لاک نوکری جو created پوستے ہیں permanent پوستے ہیں جو سماپ کرنے کی نوٹیفکیشن کر دی کہ آخر کار یہ صرف ستہ کو حاصل کرنے کے لئے اور ایک نیتک دائی تو مجھے لگتا کہ کسی بھی راجنیت دل کا یہ بنتا ہے کہ اگر لوگوں کو انہیں کوئی وعدہ کیا ہے کوئی گارنٹی دی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لئے بھی ان کو کام کرنا چاہیے جو ہماشل پردیش میں بلکل نہیں ہو پار رہا ہے اور پورے دیش پر میں استطی ہے کانگرس کی سرکار کی چاہے وہ کرناٹکا کی بات ہے چاہے وہ شماشل کی بات ہے یہ روک ہمیں کیوں روک کی اپنے طرح تو ہی نواڈ کا جو پیسا کر تو اس کے کے اندر دیکھیں ایسا نواڈ سٹیٹ کے اسے میں آتا کانگر دیتا وہ نواڈ ایک طرح کا لون کی شیپ میں ہوتا ہے اور اس کا اناؤگریشن تو سٹیٹ گورنمنٹ کو ہی کرنا ہے لیکن اس کے باب دو ان کے آپس میں کچھ چیزوں کو لے کر کہ وہ لڑائی چل رہی تھی اس کے قارن انہوں نے اس کو بدلا ہے نواڈ ہاں پیسے تو نواڈ کر شریعت تو بی جی پی کو جائے گا دس ڈھاکور نے لائے بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے لائے ہم نے اس کا شیلہ نیاس کیا ہے ایک پیسے دیا ہے اور یاد بن کر تیار ہو تو صحبھابی کروپ سے شریعت و بھارتی جنت پارٹی کے سرکار کو جائے جو چلو ڈلی کے most famous restaurant چاو ڈلی والا چلتے ہیں جو اب کھل چکا ہے اپنے شہر پٹھان کو ٹ زائکیدار بھارائیٹیز چاو ڈلی والا پائن و ڈیک آور اپوزیت نوویلٹی ہنڈائی ڈلہاو 08 پٹھان کوٹ 76965 888 32 پاکی اپنی چھوٹی موٹی پارٹیز کٹی پارٹی جڑی آرگنیز کروا سردیو چاو ڈلی والا پائن پائن پوزیت نویلٹی شاہ ڈیفنس روڈ ممون پٹھان کوٹ کونٹ 96141 96141